پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے تعلقات میں جمعی برف پگلنے لگی دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستانی سیاست میں کوئی چیز حرفی آخر نہیں ہوتی کل کے دشمن کب دوست بن جائیں اس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا ماضی میں تحریک انصاف جے یو آئی ایف پر کڑی تنگی کرتی تھی تو جے یو آئی ایف بھی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لینے سے گریز نہیں کرتی تھی پی ٹی آئی نے سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمن کو حکومت کے خلاف احتجازی تحریک میں شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں مبینہ دھانلی سمیت دیگر مسائل کے خلاف احتجازی تحریک میں شرکت کی دعوت دی جائے گی پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے تعلقات میں جمعی برف پگلنے لگی دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی پیغامات کا سرسلہ شروع ہو گیا پاکستانی سیاست میں کوئی چیز حرفی آخر نہیں ہوتی کل کے دشمن کب دوست بن جائیں اس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا ماضی میں تحریک انصاف جے یو آئی ایف پر کڑی تنگی کرتی تھی تو جے یو آئی ایف بھی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لینے سے گریز نہیں کرتی تھی لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے موقف میں ایک دوسرے کے لیے نرمی نظر آ رہی ہے دونوں سیاسی جماعتوں میں دوریاں کم ہونے لگیں پی ٹی آئی نے سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمن کو حکومت کے خلاف احتجازی تحریک میں شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مذاکرات تین کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں مبینہ دھانلی سمیت دیگر مسائل کے خلاف احتجازی تحریک میں شرکت کی دعوت دی جائے گی